اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں جی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ چکن کڑائی کی ریسپی شیئر کرنے والا ہوں بڑی مزداد سی کڑائی بنتی ہے اس کڑائی کو آپ چرسی کڑائی بھی کہہ سکتے ہیں شنواری بھی کہہ سکتے ہیں اور افغانی کڑائی بھی کہہ سکتے ہیں بیسیکلی میتھڈ ان کو بنانے کا سیم ہی ہے مسالے بھی تقریبا سیم ہی ہیں بڑی مزداد سی کڑائی بنتی ہے یہ چکن کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو کڑائی کے اندر میں نے ایک کلو چکن ڈال کے چکن کو فرائی کریں گے اور جب آپ نے چکن کو دو کے آئل میں ڈالیں گے تو چکن اپنا بھی پانی چھوڑے گی تو ایک چمچ نمک اس میں ڈالیں نمک آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو میں یہ ایک کلو سے تھوڑی زیادہ ہے تو اس میں میں نے ایک چمچ نمک ڈالا ہے تو نمک ڈال کے جی اس کو جب فرائی کرنے کے لئے رکھیں گے تو چکن اپنا پانی چھوڑے گی جب پانی اس کا خوشک ہوگا تو پھر آئل میں اس کو فرائی کریں گے اور تب تک کریں گے جب تک یہ تقریباً 50% ریڈ نہیں ہو جاتی تو دیکھیں جی ماشاءاللہ چکن جو ہماری اس نے کلو چینج کیا ابھی ایکسٹرا آئل میں نے نکال دیا بس اتنا آئل رکھا جتنا کڑائی میں ہمیں نارمل جائیے تو تقریباً 5 سے 6 ٹیبل سپون آئل میں نے رکھا ابھی اس سٹیج کے اوپر میں اس میں دو چمچ ادرک و لیسن کا پیسٹ جو ہے وہ ڈال دیتا ہوں ادرک و لیسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کو دوبارہ چار سے پانچ منٹ بھونیں گے اور پھر اس میں تقریباً ایک کلو چکن کے اندر میں دس میڈیم سائز کے ٹوماتر ڈال رہا ہوں اور سات میں تھوڑی سی ہری مرچ بھی ڈال رہا ہوں تو یہ ڈالنے کے بعد اس کو مکس کرتے ہیں مکس کرنے کے بعد پانچ سے چھ منٹ کے لیے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ جو ٹوماتر ہیں ان کو سٹیم آ جائے اور ان کا چھلکہ آسانی سے اتر جائے دیکھیں جی پانچ سے چھ منٹ میں نے اس کو کور کر کے رکھا تھا ابھی دیکھیں ماشاءاللہ ٹوماتر ہمارے جو ہیں وہ اچھی طرح سے لگ رہے ہیں کہ گل گئے ہیں اور ان کا چھلکہ بھی آسانی سے اتر جائے گا تو ابھی ان کا چھلکہ اتارتے ہیں جتنے بھی ٹوماتر آپ نے ڈالے ہیں اس میں زیادہ مسالہ نہیں جاتے جی صرف ٹوماتر اور چکن ہی ہیں تو ٹوماتروں کا آپ نے چھلکہ اتارنا ہے چھلکہ اتارنے کے بعد یہ ٹوماتر جو ہیں ان کو ہم نے میش کر لینا ہے اچھی طرح سے یہی کڑائی کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹ اور ذائقہ لے کے آتے ہیں تو چھلکہ میں نے اتار دیا جی ابھی ان کو جو ہے میش کر لیتے ہیں اس طریقے سے آپ نے ان کو میش کر لینا جی اس کے بعد یہ سارے جب ہو جائیں گے پھر ان کو مکس کرتے ہیں ٹوماتر ہمارے سارے جو ہم میش ہو چکے ہیں ابھی جی ان کو مکس کرتے ہیں مکس کرنے کے بعد تقریباً اس سٹیج کی اوپر ہماری سکسٹی پرسنٹ کڑائی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ابھی کیونکہ ٹوماتر جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑیں گے اور یہ بنائی کا پروسس ہوگا تو اس میں مسالے جو ہیں وہ نمک ہری مرچ اور کالی مرچ ابھی میں اس میں ایک ٹیبل سپون کے برابر فرش کٹی ہوئی کالی مرچ جو ہے وہ میں اس میں ڈال رہا ہوں اور بہت ہی زبردست اور ذائقہ دار یہ کڑائی بنتی ہے آپ اس کو ضرور بنائیں اور اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا بہت آسانی سے بن جانے والی ریس بھی ہے اور بالکل ڈابا سٹائل بن دی ہے جیسے آپ ہوتلوں میں کھاتے ہیں تو نام اس کو جی آپ جو مرضی دے دیں چرسی بول دیں شنواری کہہ دیں اور یہ آفغانی کہہ دیں پروسس سیمی ہے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ میں نے مرچی اس میں ڈال دی ہے مرچی ڈالنے کے بعد تقریباً چار سے پانچ منٹ میں نے اس کو بھونے اور ابھی کڑائی جو ہے ہماری وہ تقریباً عالموس ریڈیو چکی ہے پانی ٹماتروں کا خوشک ہو چکا ہے اور آئل اوپر آ چکا ہے ابھی جو لاس میں میں نے مرچی پچا کے رکھی ہوئی تھی وہ گارنش کے لئے اوپر ڈال دیتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری چکن کی کڑائی بن کے ریڈیو چکی ہے دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ